آمیر خان نے کپل شرما سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا جی ہے ناظرین بولیوٹ کے مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان نے معروف کومیڈین کپل شرما سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا آمیر خان نے کپل شرما سے کیا وعدہ کیا تھا آئے ناظرین ویڈیو میں دیکھتے ہیں موڑا چورنا چارانا کپل کے بارے میں چلی اس کو دو تین پر کلے کیا ہوا پیارا کپل دو ہفتے ہو گئے موڑا کام وارھوس کام کر رہا ہوں فیملی کے ساتھ ڈالا ہوں تو شام کو میں کچھ نہ کچھ کومیڈی مجھے برد پسندے دیکھنا تو ہر رات کو میں کچھ نہ کچھ دیکھتا ہوں سونے سے پہلے پچھلے کہی مہینوں سے میں کپل کا شو دیکھتا ہوں اور میں اتنا بڑا فین ہو گیا ہوں ان کا تو مطلب آپ نے دیکھا ہوں گا سب سادر میں اس کا رجب ہوا ہے تو میری اتنی شاموں کو انہوں نے رنگیم بنایا ہے تو اتنا ہسا ہوں میں اتنا انترین ہوا ہوں تو ایک نو ہفتے پہلے میں نے فون کر کے بولا کپل جیسے کہ تھاکیو سو مچ آپ اتنا انترین کرتے ہیں لوگوں کو یہ اتنا بڑا کام ہے لوگوں کا دل بہلانا so i'm so happy to see you here and i'm one of your biggest fans کپل thank you amir بھائی اور آپ نے مجھے کبھی شوڑ پہ نہیں بلائی یہ ہے یہ غلط بات ہوگی اس سے پہلے کہ وہ پوچھے نہیں بول دیتا بھائی آپ کپل سے ایک کانم آگے ہوں میں ہمارا سب آگے ہوگا جس دن آپ آگے اور میں نے بہت بات جب بھی آمیر بھائی سے کبھی ملاقات ہوئی امیشہ بھیڑ بھائی میں ہوئی تو میں نے بہت بات رکرس بھی کی آمیر بھائی کو تو بلتے ٹھیک ہے میں بھی کہیں جا رہا ہوں واپس آگے بات کرتے کٹ ٹوسی نا تین سال بعد ملتے ہیں سو آپ آئیں گے تو بھائی ہمارا ہوں لیکن میں ایک اور چیز بولتا ہوں آپ کیا میری ریلیز کے ٹائم پر آپ مجھے بولا کریں مجھے ریلیز کے لیے آنا ہے مجھے آپ اللہ سے انٹرینمنٹ کے لیے بولیں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یومر کتنا مزدار ہے جب آمیر بھائی آئیں گے تو بڑا مزہ آگا تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ آمیر خان کپل شرما سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے شو میں ضرور جائیں گے تو وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کپل شرما کے شو میں جو کی نیٹ فلکس میں اون ائر ہوگا اس میں نظر آئے ہیں اس اپیسوڈ کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کا ٹیزر بھی جاری کر دیا گیا ہے آئے ناظرین وہ بھی دیکھتے ہیں آمیر خان نے گزشتہ سال کیری اون جتہ تری کے کریلر لانچ کے منقط کی گئی تقریب میں جہاں کپل شرما بھی موجود تھے یہ انکشاف کیا تھا کہ میں کپل شرما کا بہت بڑا مدہ ہوں کیونکہ انہوں نے میری بہت سی شاموک و رنگین بنایا مجھے بہت ہسایا اور میں نے انہیں چند ہفتے پہلے فون کر کے اتنے لوگوں کو ہسانے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا انہوں نے تقریب کے دوران کپل شرما سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کی آپ نے مجھے کبھی اپنے شو میں کیوں نہیں بلایا آمیر خان نے ہستے ہوئے مزید کہا تھا کی میں کپل شرما سے یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ اس سے پہلے کی یہ مجھ سے کچھ کہے تو میں ان سے ایک قدم آگے رہوں کپل شرما نے آمیر خان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے بتایا کی میں نے کئی بار آمیر خان کو اپنے شو میں مددو کرنے کی کوشش کی لیکن یہ خود ہی ہر دفعہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے دالتے رہتے ہیں آتاکہ نے کپل شرما کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے فلم کی پرموشن کے لیے مددو کیا تھا لیکن میں فلم پرموشن کے لیے نہیں بلکہ انٹرٹیمنٹ کے لیے آپ کے شو میں آنا چاہتا ہوں آمیر خان اپنی کسی بھی فلم کی تشہیر کے لیے کبھی کپل شرما کے شو میں شریک نہیں ہوئے لیکن اب انہوں نے نیٹفلکس کی نئی سیریز دی گریٹ انڈین کپل شو کا ٹیزر جاری کر دیا گیا ہے جس میں مختلف شو کے کلپس میں سپر اسٹار رنبیر کپور اور دلجید دوسانجے بھی نظر آ رہے ہیں تو اس وقت پر آمیر خان بھی نامور کومیڈین کپل شرما کے شو کی زینت بن گئے ہیں اس طرح آمیر خان نے کپل شرما سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا فان انٹرٹیمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں